تو کہا کے پاس ایسے ایسے سوال آتی ہیں کہ تماشا پوچھنے والے بھی عجیب غریب سوال پوچھتے ہیں and they cannot say no they have to answer مثال کے طور پر حضرت امام آدم منیف رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس شخص کے ایمان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو جنت کی خواہش نہیں رکھتا دوسری بات جو عذاب جہنم سے نہیں ڈرتا تیسری بات مریوی چیز کو کھا لیتا ہے چوتھی کنڈیشن رکوع سجدے کے بغیر نماز پڑھتا ہے پانچویں چیز بندے کے گوائی دیتا ہے چھٹی چیز فتنے سے محبت کرتا ہے ساتھویں چیز حق سے بغض رکھتا ہے رات رحمت الہی سے دور بھاگتا ہے اور نومی بات کہ یہود و نصارہ کے کول کی تطلیق کرتا ہے اب بتائیں اتنی کنڈیشن کے بعد اب آپ جواب دیں اس کا کیا ہوگا اب عام بندے کا در دماغ گھوم جائے گا لیکن فقی نے تو اس کو بتانے کہ اس کنڈیشن والے بندے کا کیا ہے اب ظاہر میں کیا نظر آتا ہے کہ یہ سب کام کرنے والا بندہ کیسا ہے اس کا ایمان ہے یا نہیں ظاہر نہیں نظر آتا لیکن امام صاحب نے فرمایا اس کے جواب میں جی کہ وہ مومن ہے کیا فرمایا کہ وہ مومن ہے اب جب فرمایا کہ وہ مومن ہے تو یہ کہا ہی و اینڈ کرائی اس کو آپ مومن کہہ رہے ہیں وہ کہاں میں مومن کہہ رہا ہوں آپ جستیفائی کریں ان کا اوکے میں جستیفائی کرتا ہوں کہ جو شخص جنت کی خواہش نہیں رکھتا حقیقت میں اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی اتنی تمنا ہے کہ اب جنت کی حصول کی تمنا ہی رہی ہے دوسری بات عذاب جہنم سے نہیں ڈرتا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اوپر اس قدر غالب ہے کہ خوف خدا سے ڈر کے وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے جہنم کے خوف سے ڈر کے نہیں چھوڑتا تیتری چیز مریوی چیز کو کھا لیتا ہے ما شاء اللہ مچھلی کو کھا لیتا ہے ان کا جی اچھا رکو سجھ دیکھے بغیر نماز پڑتا ہے ان کا ہاں ٹھیک ہے نماز جنازہ پڑتا ہے اس لیے کہ نماز جنازہ میں رکو سجدہ نہیں ہوتا ان نے کہا جی ہاں وہ تو بن دیکھے گواہیاں بھی دیتا ہے کہاں جی اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے حالانکہ ان نے نہیں دیکھا ان نے کہا جی وہ فتنے سے محبت کرتا ہے وہ بڑا فتنے وال اولاد کو قرآن مجید میں فتنہ کہا گیا وہ اولاد سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے ان کا جی نہیں وہ تو حق سے بغد رکھتا ہے ان کا بھی دیکھو طلاق جو ہے یہ دینا حق ہے مگر اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے اور مومن بھی اس کو ناپسند سمجھتا ہے اس نے کہا جی کہ رحمت اللہ یہ جو دور بھاگتا ہے کہاں جی پارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اسے بھینے کے لیے بندہ دور ہی بھاگتا ہے اس نے کہا جی یہود و نصارہ کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے وہ کہتا ہے یہاں بالکل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید خود فرما دیا وہ کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب اتنی گہرائی تک اترنا یہ بندے کے بعد کی بات نہیں ہوتی یہاں لازمن فقی کی ضرورت پڑے گی لہذا جو لوگ فق کے نام سے بدک جاتے ہیں اور کوئی ضرورت نہیں فق کی اور فقہا کی کوئی ضرورت نہیں وہ اصل میں بیچار دین کو سمجھ نہیں رہی ہوتے یا وہ جاہل ہوتے ہیں یا وہ متجاہل ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بے وقوب بنا رہے ہوتے ہیں سامنے والوں کو جذبات ملا رہے ہوتے ہیں وہ دیکھو جی قرآن حدیث کو چھوڑ کے فک کے پیچھے بھاگتے پھڑتے ہیں قرآن حدیث کو کیوں چھوڑیں گے ہم اگر ہر چیز قرآن حدیث میں ملتی ہے اور جن باتوں کا جواب نہیں ہے تو ان کے لیے تو قرآن حدیث نے خود بتایا کہ پھر تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا